بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and a very good morning to all of you تمام سننے والوں کو دیکھنے والوں کو جناب صبح بخیر امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے مطمئن ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح کہتی ہوں نہ جناب اگر نہیں ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گے میں پھر مقررہ وقت کے مطابق آپ تمام لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں as you all know کہ میرا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے ہر پیر اور مندل کی صبح دزبرے سے لے کر دوپہر بارہ وجہ تک صرف اور صرف کراچی ایف ایم نائنٹی سکس پر کسی وجہ سے اگر آپ سے ریڈیو کا پروگرام مس ہو جاتا ہے تو پھر آپ مجھے میں جوائن کر سکتے ہیں جناب فیس بک کے لائف سیشن میں جو کہ ریکارڈ ہوتا ہے سیوڈ ہوتا ہے and of course پبلک ہوتا ہے اگر آپ کو پسند آتا ہے تو آپ اس کو شئر بھی کر سکتے ہیں پروگرام is all about mind sciences, human behaviors and a little bit of psychology اور اس سے ہٹ کے پروگرام میں کوئی دوسری تیسری بات نہیں ہوتی ہے امید کرتی ہوں جناب کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح کہتی ہوں کہ کل کا دن آپ کا کیسا گزرا اور اگر اچھا نہیں گزرا تو یہ دعا کرتی ہوں یہ امید کرتی ہوں کہ میرا اور آپ کا آنے والا آج کا دن اور آنے والا پورا ہفتہ بہت اچھا بہت شاندار اور بہت مذبت گزرے گا ان لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے کومنٹ کر کے میسج کر کے کل کے پروگرام کو پسند کیا بہت سارے لوگوں نے مجھ سے اپنی سٹوریز شئر کی مجھے بہت اچھا لگا لیکن کل کافی میرا مصروف دن تھا تو مجھے اتنا موقع نہیں ملا کہ میں سب کو انڈویجولی جواب دے سکوں پھر بھی میں نے کوشش کی کہ جس جس کو جواب دے سکتی ہوں میں دوں اور انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آج بھی آپ لوگوں کو آپ کے جو بھی جوابات ہیں جو آپ مجھ سے ان باکس میں کرتے ہیں اس کا جواب دوں لیکن بہت شکریہ کہ آپ نے کل کے ٹاپک کو پسند کیا اور جی چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے میری کہ ہر دن نہیں تو کم سے کم ہر ہفتے جب دو دن میرے شوز ہوتے ہیں تو ان دو دنوں میں آپ کے لیے بہتر سے بہتر پروگرام لے کر آؤں کل ہم نے بات کی تھی برن آؤ ٹھیک لیکن آج کا ٹاپک مجھے لگتا ہے میرے دل کے بہت قریب ہے اور مجھے لگتا ہے مجھ سے ہی ملتا جلتا ہے اب آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ ہر ٹاپک کو یہی کہہ دیتی ہیں کہ میرے دل سے ملتا جلتا ہے لیکن میرے دل سے ملتا جلتا ہے اس لیے ہے کیونکہ گفتگو کرنا بات چیت کرنا گفتگو کو بہتر انداز میں کنوے کرنا مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ میرا تعلق ریڈیو سے ہے اس کا کہیں نہ کہیں مجھ سے ریلیشنشپ ہے کہیں نہ کہیں مجھ سے ایک رشتہ سا ہے اور بہت سارے لوگوں نے مجھ سے فرمائش کی ہوئی تھی بہت عرصے سے کہ پلیز ذرا کمیونکیشن کے اوپر کمیونکیشن سٹائلز کے اوپر تھوڑی سی بات کیجئے آپ سب کو معلوم ہے کہ میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ میرا پروگرام جو ہے وہ مائنڈ سائنسز کے ایڈگڑ گھومتا ہے اور مائنڈ سائنسز کا ایک بہت سے کہتے ہیں بہت ہی مشہور اور بہت ہی ایک فیمس سبجکٹ ہے NLP جس کی جو اگر جس کو میں تفصیل سے بتاؤں تو that is Neuro Linguistic Programming تو جناب اس کی میں پرکٹیشنر ہوں اور میری کاؤنسلنگ میں بھی بہت جگہ پر آپ کو NLP جو ہے وہ اچھا لگتی ہوئی جھلگتی ہوئی نظر آئے گی تو NLP کا جو مائن پارٹ ہے اس میں بھی Linguistics کا بہت اہم کردار ہے یعنی جب ہم بات کرتے ہیں زبان کی جب ہم بات کرتے ہیں گفتگو کی تو گفتگو بس یوں ہی نہیں ہو جاتی گفتگو میں اگر ہم اچھا سا لہن رکھتے ہیں اچھے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں اچھی تھوٹ اس کے اندر انرجائز کرتے ہیں تو پھر وہ گفتگو جو ہے وہ جامع گفتگو بن جاتی اور صرف جامع گفتگو نہیں بنتی ایسے تو لفاظی بہت زارے لوگ کرتے ہیں پھر وہ گفتگو جو ہے وہ دوسرے کے دل پر بھی اثر کرتی ہے اور کتنا ہی اچھا ہونا کہ ہم ایسی گفتگو کریں کہ دوسرے کے زندگی میں آسانیہ آ جائے دوسروں کو اچھا لگے اور پھر ہماری گفتگو کو دیکھ کر جو باقی لوگ ہیں وہ بھی متاثر ہوں اور پھر ایسے ہی کوشش کریں گفتگو کریں کہ جس سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ حل ہو جائیں آج ہم بات کریں گے جناب کمیونکیشن سٹائلز کے حوالے سے اور میں نے سوچا کہ آج ایک سمپل سا بیسک سا شو آپ کے لئے بناتی ہوں اور سمپل اور بیسک اس لئے میں نے کہا کیونکہ بہت ساری گہرائیوں میں ہم جا سکتے ہیں کمیونکیشن لنگویسٹکس بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکاس کر سکتے ہیں ڈیفینیٹل میں نے آنے والے دنوں میں کرنا ہے آج ذرا بات کریں گے کہ کمیونکیشن سٹائلز کیا ہوتے ہیں کون کون سی ٹائپس ہیں کیا 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 اور میں اور آپ کیا ایک خاص کمیونکیشن سٹائل پر سٹک رہ کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں زندگی کیسے بنتی ہے اگر ہم کمیونکیشن کی بات کرتے ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو آپس کی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ کمیونکیشن ہی زندگی ہے جہاں گفتگو کا سلسلہ رکھتا ہے جہاں کمیونکیشن تھوڑی سی بھی گڑھ بڑھ ہوتی ہے وہیں معاملات خراب ہونے لگتے ہیں جہاں گفتگو تھوڑی سہل ہوتی ہے سمپل ہوتی ہے انڈسٹانڈنگ ہوتی ہے وہیں پر آپ دیکھئے بڑے سے بڑے مسئلے بعض اوقات غسیلے سے غسیلے لوگ بھی بہتر ہو جاتے ہیں تو ذرا بات کریں گے کہ کمیونکیشن سٹائل کیا ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ماں ہونے کے ناتے بیٹی ہونے کے ناتے ٹیچر ہونے کے ناتے بھائی ہونے کے ناتے یعنی دفاتر میں کام کرنے کے ناتے جس بھی جگہ پر آپ کام کر رہے ہیں یہ میری اور آپ کی اولین کوشش ہونی چاہیے کہ میری اور آپ کی گفتگو جو ہے وہ خوبصورت ہو وہ اچھی ہو اور وہ بات جو میں اور آپ شاید صحیح انداز میں لوگوں کو نہیں سمجھا پاتے ہیں تو ان باتوں کو ہم بہتر انداز میں سمجھا سکیں اور یہاں ایک بات بلکل نہ بھولئے گا کہ کمیونکیشن سٹائل میں آج میرا زیادہ فوکس اس بات پر بھی رہے گا کہ کیا کیا ٹائپس ہیں اور ہمیں کونسی کمیونکیشن سٹائل کو زیادہ پریکٹس کرنا چاہیے جب ہم کیٹیگرائیزیشن بتا دیتے ہیں آپ کو سمجھا دیتے ہیں تو پھر زیادہ ذہن میں یاد رہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے کہیں ہو سکتا ہے میں یہ والے سٹائل کو فالو کر رہی ہوں تو مجھے اس والے سٹائل پر ہاپ کرنا چاہیے یا آج کل میں بہت زیادہ یہ والے سٹائل کو فالو کر رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس والے سٹائل پر ہاپ کرنا چاہیے یعنی اچھل کوٹ کر کے یہاں آ جانا چاہیے اس پر بھی بات کریں گے لیکن اگر مجھ سے پوچھیں آپ تو میرا فوکس اس بات پر ہوگا کہ وہ گفتگو وہ کمیونکیشن سٹائل جو میں اور آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں ہر چالنج میں ہر مشکل میں ہر پریشانی میں ہر سیڈنس میں ہر خاموشی میں اکلے پن میں اس پر بھی جارا آج بات کرتے ہیں کیونکہ اس میں بھی میں اور آپ ٹھوڑی گڑڑی کر دیتے ہیں ظاہری دنیا سے کسی اور سٹائل میں بات کرتے ہیں اور اپنے آپ سے جو ایک دنیا اندر ہے اس سے پتہ نہیں کونسے سٹائل میں بات کرتے ہیں تو جی آج ہم بات کریں کہ کمیونکیشن سٹائل پر بہت بہت شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے سیڈیشنز دیئے تھے اگر میں بھول جاؤں نام کسی کا تو بہت معذرت مجھے معلوم ہے آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ بس یہ آتی ہیں اور بات کرتی ہیں چلی جاتی ہیں نام بھی نہیں لیتی ہیں بہت سائے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا نام لوں کہ ہم نے یہ سیڈیشن کیا تھا بہت انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ نیکس ٹائم سے ذرا پوری لسٹ بنواؤں اپنی ٹیم سے اور نام سب لوگوں کے لیے لیکن اس ٹاپک پر مجھ سے بہت سائے لوگوں نے بہت دنوں سے فرمائش کی ہوئی تھی تو آج کا ٹاپک آپ سائے لوگوں کے لیے اور میں پن بھی کر دوں گی آپ کو معلوم ہے ون اف مائی فالوورز کسی نے مجھے یہ سیڈیشن دی کہ آپ نہ اپنے سیشنز کو پن کر دیا کیجئے تاکہ پورے ہفتے جو ہے نا وہ ہم جب دب آپ کی وال پر جائیں تو ہم وہ سیشن دیکھ لیں تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ایسا بھی کر کے دیکھ لیں گے بہت اس سے پہلے جناب آپ کے مسئلس بھی ذرا ریٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس کس نے دستک دی ہے میرے لائف سیشن میں اور کون کون مجھے جوائن کر چکا ہے والیکم السلام راشد افریدی بھائی والیکم السلام سلمہ جی والیکم السلام زب النساء کیا حلچال ہیں تائنکیو سو مچ اچھا جی کس کا مسئلس آئے ابھی بس مجھے یہی میسیجز نظر آ رہے ہیں اب آ جاتے ہیں ذرا کمیونیکیشن سٹائلز اچھا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جب ہم سے ملتے ہیں ملقات کرتے ہیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں میں اور آپ ان جنرل یعنی اگر سچائی سے میں آپ سے پوچھوں بلکل صحیح سے ہی بتائے گا مجھے یہ نہ کہیے گا کہ میں بھی کہہ دوں نہیں نہیں میں تو جج نہیں کرتی ہوں نہیں نہیں میں تو سوچتی نہیں ہوں چھوٹی باتیں ہوتی ہیں میں اور آپ لوگوں کو سب سے پہلے ان کی کس چیز پر جاج کرتے ہیں لکس کو ہٹا کے ان کی باتچیت پر اگر آپ کسی ایسے شخص سے بلکات ہو یا بات ہو شخص میں کوئی جنڈر نہیں ہے تو وہ آپ خود ڈیسائیڈ کر لیجے گا میں ان کا بتا دوں لوگ گہرائیوں میں چل جاتے ہیں تو آپ کسی کی بھی گفتگو کو دیکھ کر یا تو اس سے متاثر ہوں گے یا آپ کا دل جائے گا اس سے بات کرنے گا یا آپ کہیں گے کہ نئی 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 this is not my type یہاں بات نہیں بننے والی تو اس لیے بہتر ہے کہ یہاں تو نہ پارٹنرشپ کی جائے نہ کام کی جائے نہ یہاں پر زیادہ نوکری کا میرا انٹرسٹ ہے کیونکہ یہاں بات چیز صحیح نہیں ہو رہی ہے اس لیے میں نے کہا کہ کمیونکیشن جو ہے وہ میری اور آپ کی زندگی کا حصہ ہے بلکہ زندگی ہے اگر میں اور آپ بد بن کے بیٹھ جائیں اور بات چیز ختم کر دیں تو رشتوں کے ساتھ میری اور آپ کی جو محبت ہے جو کیر ہے جو شکایات ہیں وہ کیسے پرانس پر ہوں گی تو کمیونکیشن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کو پتہ نہیں چلتا اور اس کی سائنٹیفک ریسرچز بھی مجھے اور آپ کو بہت کچھ بتاتی ہیں وہ تمام لوگ جو کی ازرٹیف کیمونکیشن کی طرف ہوتے ہیں ایسے لوگوں میں خرونک ڈپریشن کم ہوتا ہے بیماریاں کم ہوتی ہیں ریلیشنشپ میں ایسے لوگ زیادہ انڈسٹانڈنگ ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے وہ لوگ جن کے اندر باقی سٹائلز ہیں جن کو میں بھی ڈسٹاس کرنے والی ہوں ان کے بارے میں بھی ریسرچز بہت کچھ بتاتی ہیں تو گیا معلوم یہ ہوا کہ کمیونکیشن جو ہے وہ مجھے اور آپ کو مجبور کرتی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں یا سٹاپ کر دیں بہت بار آپ کو ایسے لوگ بھی ملے ہوں گے جو کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا ہوگا کہ ان کو غصہ کیوں آ رہا ہے میں نے تو ایک سمپل سی بات پوچھی تھی بھائی بہت سارے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو لگے گا کہ یہ آدھوری سی بات پوچھ کر رہے ہیں کچھ سمجھ سانی آ رہا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں ہاں بھی ہے نہ بھی ہے پھر ایسے میں آپ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں آپ کا اپنا سٹریس بڑھتا ہے مجھے لگتا ہے اپنے کورٹیزول لیولز آپ کے ہائے ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ بہت غصے میں بات کرتے ہیں یعنی جب بات کریں گے تو بڑے گندے لانگوز یوز کریں گے تو تڑاک کر کے گالی گلوچ کر کے بلا وجہ کا آٹیٹیوڈ دکھا کے اور بہت سارے لوگ بہت منیپلیٹیو انداز میں بات کرتے ہیں بات گھما گھما کے کریں گے اور بہت سارے لوگ بہت سارکیسٹک ہو کے بات کرتے ہیں جو لوگ مجھے سنتے ہیں اتنا مجھے پتا ہے کہ جو لوگ بھی مجھے سنتے ہیں میری لائیو میں آتے ہیں وہ میری جیسے ہیں تو اتنا مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ بھی سج بتائیں دل پہ ہاتھ رکھ کے ایسے ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں یعنی یہاں پہ آپشن آتا ہے ایک ہاتھ اٹھانے والا یا تھمزب کا جو لوگ سارکیسٹک گفتگو کرتے ہیں یہ جو جلی کٹی گفتگو ہوتی ہے یہ جو تنزیا گفتگو ہوتی ہے جو میٹھے میٹھے تنز ہوتے ہیں ہمیں یہ اچھے نہیں لگتے بلکھل اچھے نہیں لگتے تو ذرا بات کرتے ہیں کہ کمیونکیشن سٹائل کیا ہے سائنس نے نفسیات نے کمیونکیشن سٹائل کو بہت ساری کیٹگریز میں ڈوائیڈ کر دیا اگر آپ کو میں سائنسی صاحب سے لے کے چلوں گی تو کوئی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 28 سٹائل ہیں کچھ لوگوں نے اس کو الابرائیٹ کیا تو انہوں نے کہا 23 سٹائل ہیں پھر اس کے بعد ہوتے 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 نفسیات میں اور مائنڈ سائنسز میں کچھ نے کہا کہ جی اس کے پانچ سٹائل ہیں اور کچھ نے کہا کہ اس کے تین سٹائل ہیں تو کیونکہ جی ہمارا تعلق مائنڈ سائنسز سے تو بہت اچھا ہے انسان اپنی سبڈیکٹ پہ رہے زیادہ ہواوں میں جو اپنا سبڈیکٹ اسی پہ رہے تو مائنڈ سائنسز میں اس کی تین کیٹگریز ہیں اور نفسیات اور مائن سائنسز ملا کے ٹوٹل پانچ سٹائلز ہیں آج میں آپ کو یہ بتا کے ضرور جا رہی ہوں اور آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ کے ہزبینڈ سلمہ جی آپ موجود ہیں آپ کی وائف آپ کے بچے آپ کے مدر ان لو یا آپ کے فادر ان لو آپ کے پیرنٹس آپ کے ٹیچرز آپ کے دوست یا آپ کے کازنز یا آپ خود کون سے سٹائل کو فالو کر رہے ہیں اور بھئی کیوں فالو کر رہے ہیں ایسا تو نہیں کہ جو میرے اور آپ کے معاملات میں تھوڑی رکاوٹے آتی ہیں تھوڑے بلوکجز آتے ہیں وہ اس کمیونکیشن سٹائل کی وجہ سے ہے دنوں ہم اس کو ہاپ کر سکتے ہیں اس سٹائل سے اس پہ آ کے دیکھ لیتے ہیں اور وہ کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے پہلا سٹائل کیا ہے پہلا سٹائل ہے جناب پیسف کمیونکیشن سٹائل پیسف کمیونکیشن سٹائل کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دبتے ہیں بات چیت کر کے جیسے میں نے کہا گم سم رہتے ہیں نامکمل جواب دیتے ہیں نامکمل سی گفتگو کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اگر آسان لفظوں میں آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں بڑے ذرا گھننے سے ہوتے ہیں یعنی کلیر بات نہیں کرتے ہاں ہم گمسم ہو گئے ذرا پیسف رہیں گے ذرا پیچھے کے سائیڈ پہ رہیں گے اور ایسے لوگوں کو بہت آسانی سے لوگ جو ہیں وہ دبابی لیتے ہیں گفتگو میں وہ مطلب ان کی اپنی کوئی ذاتی رائے ہی نہیں ہوتی ہے لیکن آگے میں بتانے والی ہوں کہ اس سے جو کرانک والی سٹیج ہے اس میں کون سے لوگ ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھ جائے گا بلکہ شاید آپ کی بھی ذہن میں میری تنہ شکلیں آنا شروع ہو جائیں گی جب ہم سٹائل کو مزید گفتگو کریں گے یا سوپر بات کریں گے تو تو پہلا سٹائل ہے پیسف کمیونکیشن سٹائل دوسرا سٹائل ہے اگریسف کمیونکیشن سٹائل جو آپ کو بہت کامل نہیں ملے گا بہت سارے لوگ جو زندگی سے خفا ہیں اپنے حالات سے خفا ہیں معاشرے سے خفا ہیں پتہ نہیں کس کس سے خفا ہیں وہ بات ہی بہت غصے سے کرتے ہیں بہت سارے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے مطلب مجھے تو آپ کو میں ایک مزید کی بات بتاؤں بات فلو میں جا رہی ہے مجھے جب شروع شروع میں میں آئی نا مطلب میری پڑھائی تھوڑی سی مکمل ہوئی اور جب میرے تھوڑے کورسز وورسز ہو گئے تو جب آپ کہتے ہیں نا فلیل میں اترتے ہیں میرا جو انداز ہے وہ ذرا تھوڑا سا تھوڑا نہیں بلکہ کافی پولائٹ سا ہے تو مجھے دو تین کچھ ایسے کلیگز ملے کلیگز ہی کاؤں کی ٹوینرز ملے اندھے وہ ویری اگریسف اتنے غصے سے وہ بات کریں اور اتنے ہر بات میں جو ہے نا کچھ ٹیچرز کے بھی میں یہاں نام نہیں لینا چاہوں گی مگر مجھے یہ اچھی نہیں لگی بات جو پڑھا رہے ہیں لیکن وہ گالیاں نکال رہے ہیں اور ان کا اگریشن ہی ختم نہیں ہو رہا اور جیسی وہ کلاس میں آتے اور جب وہ کلاس میں جاتے کلاس میں بھی ایک عجیب اگریسف سی جو ہے نا وہ فضا قائم ہو جاتی تو بات میں سمجھ آیا ہے کہ کیونکہ ان کا سٹائل اتنا زیادہ اگریسف ہے کمیونیکیشن کا تو گفتگوئی ایسے کرتے ہیں اور پھر ایسے لوگوں کو اگر آپ کچھ کہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو بات ہی ایسے کرتے ہیں آپ کو ایسے گلی کونچوں میں بہت لوگ نظر آئیں گے جو کہ بات کرتے ہیں کم اور گالیاں زیادہ دیتے ہیں اچھی بات کریں گے لیکن اس میں بھی برا بھولا زیادہ کہیں گے ہمیشہ خصے میں بات کریں گے ہمیشہ جب بات کریں گے انتہائی روڈلی بات کریں گے اب چاہے ان کا انٹینشن برا نہ ہو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہی چیز پیسیف والوں کے لیے بھی ہے کہ میں بھی ان کا انٹینشن برا نہ ہو لیکن کیوں کیوں ان کا ایک سٹائل بن گیا ہے اور اگین کہوں گی سب کانشیس لی وہ اس کو فالو کر رہے ہیں ان کا برین اس کو فالو کر رہا ہے وہ پتا ہی نہیں چل رہا اس لئے دوسری لوگ ان سے افیکٹ ہوتے ہیں اور پھر بہت دفعہ رشتے خراب ہوتے ہیں لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں غصہ زیادہ آتا ہے لوگوں کا دل دھک جاتا ہے اس کے اوپر بھی ذرا آگے بات کرتے ہیں پہلے میں ذرا سٹائلز پر آ جاؤں تھرڈ سٹائل کیا ہے جی پیسیف اگریسیف کیمونیکیشن سٹائل یہ وہ سٹائل ہے کہ تھوڑا سے ذرا زیادہ ڈینجرس ہے کیونکہ اس میں جو شخص ہے وہ ہوسٹائل ایکٹیوٹیز زیادہ کرتا ہے یعنی وہ سامنے سے تو اب میں آسان لفظوں میں کہوں تو میٹھی چوری ہوں گے اچھا صحیح ہے میں دیکھوں گی میں دیکھوں گا مگر اندر سے وہ جتنا آپ کے لئے اگریسیف ہو سکتے ہیں جتنا آپ کی غیبت کر سکتے ہیں جتنا آپ کے لئے پریشانیات کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے گفتگو بھی یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو اکثر نظر آئیں گے کہ آپ کے سامنے آپ کی بات جیسے ہی آپ ابھی محفل سے گزریں آپ کی برائی شروع کر دیں ابھی تو آپ کے سامنے کچھ تیا بعد میں کچھ اور ہو گئے یا جب بھی بات کریں گے ان کی گفتگو میں پیسف سٹائل بھی ہوگا یعنی وہ میری جوڑی بات کریں گے دب بھی جائیں گے کوشش کریں گے کہ ایسی بات کریں جو انکمپلیٹ سی ہو اور اگریشن بھی کہیں نہ کہیں ہوگا یعنی شال بازیاں بھی ہوں گی چلاکیاں بھی ہوں گی دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی کوشش ہوگی لیکن کیونکہ پیسف سٹائل ہے چھکے ہوگی اگریشن والے جو ہیں وہ تو جو کریں گے سامنے کریں گے غصہ کر رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں کسی کو تڑک کے جواب دے رہے ہیں خواتین بھی باز بہت بلنٹ نظر آئیں گی آپ کو کام پر یا دفاتر میں ایک دم جواب دے دیتی ہیں میں یہ نہیں کہہ لیے کہ وہ بری ہیں صرف سٹائل کی بات کر رہی ہوں وہ تو ایک کمپلیٹ اگریشن سٹائل ہے پیسف اگریشن والے لوگ زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں اور یہ خاصا انہیلڈی بہیوریل پیٹرن ہوتا ہے آپ کی لنگویسٹکس کا ہماری زبان جو ہے جو میں اور آپ بول رہے ہیں کمپلیٹ اگریشن اس کا بھی تو ایک بہیور ہے نا یار ایک رویہ ہے نا وہ رویہ محبت کا بھی ہو سکتا ہے صوف بھی ہو سکتا ہے لائیولی بھی ہو سکتا ہے اور وہ رویہ ایسا خطرناک بھی ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد چوتھا کیا ہے اس کا سٹائل ایسے لوگ بھی آپ کو بہت جگہ نظر آئیں گے گھماں گھماں کے بات کریں گے بات ایسی کریں گے کہ اس طرف سے بھی میری بات ہو اور اس طرف سے بھی میری بات ہو اور گفتگو جو ہوگی وہ اتنی گھومی گھومی ہوگی اتنا گھماں گھماں کے اس کے اوپر بات کی جائے گی کہ آپ کو سمجھ کوئی نہیں آئے گا کہ بھائی میں کیسے اس کے ساتھ بات کروں کونس وہ کہتے ہیں نا جی اونٹ کس کل بیٹھے وہ سب بھی نہیں کریں گے پیسیف بھی نہیں ہوں گے باقاعدہ آپ کے ساتھ بحث کریں گے لیکن مینیوپلیٹو ہوں گے آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ بھائی آپ کیا کریں اتنا مینیوپلیشن نہیں نہیں مانیں گے آپ کو ایسے بھی کریکٹرز نظر آ جائیں گے اور زیادہ سوچتے جائے گا کہ کئی ایسے کریکٹر ہم خود تو نہیں ہیں کبھی کبھی ہم بھی ہو رہے ہوتے ہیں پیسیف اگریسیف اگریسیف صرف پیسیف یا مینیوپلیٹو پاچھوہ سٹائل کیا ہے جو کہ نفسیات کی دنیا میں مائنڈ سائنسز میں اور کوئی سی بھی سائنس لینے جی اس میں سب سے ہیلڈی سائن ہے سب سے اچھا سائن ہے اور سب سے زیادہ پروڈکٹیف سائن ہے سب سے زیادہ اگر میں اور آپ اس والے سٹائل کو فالو کرتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں اور جی ہمارے اس ساتھ ازار نے تو ہمیں سکھایا ہے کہ اگر پریکٹس نہیں ہو رہی نا تو ایکٹنگ کرو فیک it till you make it والے ہی بات ہے اس میں میں لکل اوپل نہیں بتا رہی ہوں وہ کیا ہے that is ازرٹیف کیمیونکیشن سٹائل ازرٹیف کیمیونکیشن مسائل کے بارے میں جناب بہت ساری ریسیرچز آئیں بہت سارے لوگوں نے دیکھا کہ جو ڈیورسز ہوتی ہیں جو لڑائیاں ہوتی ہیں جو انہوں ہسپٹلز میں کہ ارگنائزیشنز میں مسئلے ہوتے ہیں سادے لفظوں میں ہم کہتے ہیں پھڑے ہوتے ہیں پولیٹکس ہوتی ہے آپ کو پتہ اس میں زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ پیسیف اگریسیف ہیں منیپلیٹیف ہیں اگریسیف ہیں اور زیادہ تر لوگ جو کہ معاملات کو بہتر کر رہے ہوتے ہیں ان کی بات پھر بھی کچھ نہ کچھ چلتی رہتی ہے وہ ازرٹیف لوگ ہوتے ہیں یعنی جن کا کمیونکیشن سٹائل ازرٹیف کمیونکیشن سٹائل ہے کیا بات یہاں ختم ہو گئی میں نے آپ کو اسٹائل کی کیٹیکرائزیشن بتا دیجی بتا دیا یہ یہ بات یہاں ختم ہو گئی نہیں جی بات یہیں سے اب آگے شروع ہو رہی ہے کمیونکیشن کے جو یہ سٹائلز ہیں یہ میری اور آپ کی نیورالوجی پر کیسے کام کرتے ہیں میری اور آپ کی سوچ پر کیسے کام کرتے ہیں ایسی میں اور آپ ایک سٹائل اپلائے کر لیتے ہیں اور بات کرنا شروع کر دیتے ہیں نہیں میں آپ سے گفتگو کروں گی میں آپ سے ملوں گی تو کیا صرف میں بات کر رہی ہوں کتنی دیر میں ایکٹنگ کر رہوں گی اور اگر میں ایکٹنگ بھی کر رہی ہوں تب ہی بھی میرا تھوٹ پروسس تو کنٹینسلی میری گفتگو کے ساتھ ہے اس لئے کوشش کرنی ہے کہ جو بھی سٹائل میں اور آپ کیمینکیشن میں اپلائے کر رہے ہیں اس پر مائنڈفول بھی رہیں اس کے ڈوز ان ڈونٹس بھی دیکھیں اور اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ آج کل کیونکہ ہم سیڈ ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی ٹراما چل رہا ہے کیونکہ کوئی ہمیں تنگ کر رہا ہے واتسو ایو اور آج کل ہمارا سٹائل بہت پیسیو ہو گیا ہے تو کیا ہم اس کو ہاپ کر کے ازرٹیف پہ لے کے آسکتے ہیں اور فائدہ کیا ہے اگر ہم پیسیو پہ جاتے ہیں تو اس کا کیا نقصان ہے ازرٹیف پہ جاتے ہیں تو اس کا کیا نقصان ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی بٹ لیٹ می ریڈ دے میسیڈس فرسٹ تیمور احمد کہہ رہے ہیں ٹینشن کی وجہ سے پیسیف اگریس پیسیف انگرنیس ہے ٹھیک ہے جی تینکیو سو مجھ ہمنا ابھی میں بات کرتی ہوں جی محمد حریص آپ کا بھی بہت شکریہ اور والیکم السلام عبداللہ الرحمن عارف صاحب جی بہت بہت شکریہ تنز والی بات پائے آگری کیا بات ہے جی گوڈ ٹوپک آپ ہمیشہ بہت اچھے ہی ٹوپک سریکھ کرتی ہیں ٹینکیو سو مجھ سادیا جزاک اللہ خیر کوشش میری وہ ہوتی ہے جی کہ میں وہ سارے ٹوپکس آپ لوگ کے ساتھ بسکاس کروں جو شاید کئی نہ گئی میں بھی لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوتی ہوں اور آپ بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ساری چیزوں کی سمجھ ہے تو آپ کی ڈیلنگ بلکل فرسٹ کلاس ہوگی ایسا نہیں ہوتا سنٹائمز آپ کو بہت ٹف لوگ ملتے ہیں لیکن یہ ٹوپکس میں نے لیا کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے بڑی عقل دی ہے بڑی سمجھ دی ہے کیسے ممکن ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو کوئی اگریسیف ٹاک کرنے والا شخص ملتا ہے اپنی اس کی باتیں ہی نہیں ختم ہو رہی اتنا اس کا بھرام ہے جی اس کے اتنے نخریں ہیں اتنا وہ روڈ ہے کہ وہ آپ سے کسی صورت سیجی طرح بات ہی نہیں کر رہا آپ جتنے سوفٹ ہو کے بات کرنے ہیں وہ تو نہیں اس میں آ رہا ہے تو ایسے میں ہم کیا کرتے ہیں یوشویلی ہمارا ایک کومن رویہ کیا ہے بھی گیوپ ہم کہتے ہیں بہت بہت ہو گیا بہت یہ تو عجیب ہی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم تو ایسے لوگوں سے برگل بات نہیں کریں گے جبکہ ایسا نہیں ہوتا سائنس مجھے اور آپ کو یہی تو بتاتی ہے میں اگر آپ سے کہہ دوں کہ جی پیسیف والے لوگ برے ہیں اگریسیف والے لوگ برے ہیں ضروری نہیں ہیں سمٹائمز میری اور آپ کی جو گھر کی تربیت ہے بہت دفعہ میں اور آپ ایسی شخصیتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں سرے اس بھی آپ کو ایک زبدیسی ریسرچ سناتی ہوں ایک ریسرچ کی مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں سکسٹی فائیف سے سیونٹی فائیف پرسنٹ تک کے لوگوں کا یہ ریشو ہے کہ وہ ان میں سے زیادہ تر لوگ جن لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں جیسے کسی ہیرو سے جیسے کسی لیڈر سے جیسے کسی موٹیویشنل سپیکر سے جو بہت اگریسیف بات کرتا ہے جو بہت ایسی گفتگو کرتا ہے کہ بلکل لے مین میں جا کے کہ اس کے موہ میں جو آرہا ہے وہ بول رہا ہے آڈینس ورلڈ لائک کہ وہ تالیاں بجا رہی ہے کہ وا وا سر نے کیا بات کر دی سر تو جی اپنے بھرم میں آتے ہیں اور سر تو آؤ دیکھتے نہ تاؤ اب ایسی میں ایسا شخص جس کی شخصیت ذرا ایسی بھی ویک ہے یا جس کا اپنا گفتگو کا انداز پیسیف والی سائٹ پر زیادہ ہے یعنی پیچھے کو ہو جاتا ہے بات ہاں بھی نا بھی اچھا مجھے نا ایسے چھپکے چھپکے فالوئرز بھی بہت سارے ملتے ہیں تو آن لیئر آ کے بات نہیں کرتے وہ مجھے ان باکس میں میسیج کرتے ہیں پیسیف کمیونکیشن سٹائل ہے ان کا کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہم بڑے ریزروڈ ہیں اپنے آتاؤن کو بھی لگ کر کے رکھیں گے اپنی کوئی پکچر بھی نہیں لگائیں گے کچھ پوسٹ بھی نہیں کریں گے بلکل شکسیت ایسی پورسرار رکھیں گے تو گفتبو بھی پھر ان کی ایسی ہوتی ہے ان میں دعا تر وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو میسیج کر کے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں آپ کو بھی ایسے لوگ ملنے ایسے کیوں کرتے ہیں مجھے یہ جاننا ہے کیوں کرتے ہیں تو میرے اندر بھی ایک ہے تو شرارتی بچھا تھوڑی بٹی تو میں ہوں تھوڑی نہیں بلکہ کافی ہوں تو میں بھی جو ہے مجھے کچھ لوگوں کا پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ابھی ان کا آیا ہے میسیج کوئی پتہ نہیں آنا دیلیٹ ہو جائے تو میں کیا کرتی ہوں چاہے کتنی میں مصروف ہوں جب وہ لوگ میسیج کرتے ہیں میں کھٹ سے میسیج دیکھتے ہوں کہ میسیج پہلے میں دیکھ لوں اور بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ میسیج پھر دیلیٹ ہو رہا تھا تو میں کہتے ہوں دیکھا صحیح پکڑا ہم نے ان کو کہ پیسیف سٹائل چل رہا ہے تو اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں تو ان پر دن نہیں برا کرنا سمجھنا ہے اللہ نے ہر رنگ کا ہر مزاج کا ہر طریق کا ایک انسان مجھے اور آپ کو دے دیا ہے تو ہم نے اس کو انڈرسرانڈ کرنا ہے ایسے تو ہم ہر ایک سے پھر کٹتے چلے جائیں گے کہ اس کا سٹائل بہت اگریسیو ہے اس کا بہت پیسیو ہے تو پھر لوگ کہاں بچیں گے زندگی ایسے تھوڑی گزرے گی پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی پھر تو ہم سب اپنے اپنے میں گم ہو جائیں گے تو بھی نیڈ ٹو انڈرسرانڈ کہ وہ لوگ جو پیسیو ہیں پیسیو اگریسیو ہیں منیو پولیٹیو ہیں ازرٹیو ہو کے ان کے ساتھ بات کیسے کرنا ہے ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے ریسرٹ مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے جی کہ 65 سے 75 پرسنٹ لوگ وہ ہیں جو کہ پیسیو اگریسیو گفتگو کرتے ہیں اور وہ عمومی طور پر ایسے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں جو کہ کوئی بہت فیمس شخصیات ہوں اور بعض وقت ان کے سائل کو کاپی کر لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جن کا گفتگو کا انداز بہت رود ہوتا ہے بہت خواتین کا بھی بعض وقت بڑا بلنٹ ہوتا ہے میں ایک خاتون ہو کے بہت ساری ایسی خواتین کو جانتی ہوں جن سے بات کرتے ہوئے مجھے دو منٹ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ بات کریں گی کم لڑا ہی زیادہ کریں گی تاریف تو کیا ہوگی کرٹیسائز زیادہ کریں گی تو اڈل لگتا ہے بات کرتے ہو لیکن پھر بھی ہم حمت نہیں ہارتے ہم بات کر لیتے ہیں تو یہی چیز میں آپ کو بھی سکھانے اور بتانے آئیوں سکھانے تو نہیں شئر کرنے آئیوں میں تجربے بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے کہ یہ بہت امپورٹن چیز ہے یہ بہت اہم چیز ہے کہ اس کو ہم انڈسٹانڈ کریں بھاگے نہیں گھبرائے نہیں اور پریشان بھی نہ ہو ہوتا کیا ہے جب میں اور آپ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں یا اس قسم کی بات چیت کرنا شروع کرتے ہیں کہ عمومی طور پر جن لوگوں سے ہم متاثر ہوتے ہیں ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ لوگ ایسی بات کر کیوں رہے ہیں وہ لوگ جو کہ بہت اگریسیف ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کا بچپن بہت اچھا نہ ہو بہت زیادہ غسیلے پیرنٹس کو انہوں نے کسی نے کسی کو دیکھا ہو بہت دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت دفعہ جن کے فادرز جو ہوتے ہیں وہ بہت غسے والے ہوتے ہیں عمومی طور پر ایسے بچوں پر کبھی بیٹی پر کبھی بیٹے پر ضرور اثر آتا ہے ان کی گفتگو جو ہوتی ہے وہ بڑی غسیلی سی ہوتی ہے بڑی رونٹ سی ہوتی ہے ضروری نہیں کہ وہ برے انسان ہوں دل کے اچھے لوگ ہوں گے لیکن سٹائل بن گیا ایسی وہ لوگ جو منیپلیٹیو گفتگو کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ڈیل کرنا کیوں مشکل لگتا ہے بعض اوقات ہمیں کیونکہ ہم خود منیپلیٹیو نہیں ہوتے ہم خود صدی صدی بات کرتے ہیں اچھا یہ چیز شاید میرا خیال ہے آپ لوگ مجھ سے اگری کریں گے ایسے لوگ جس کو بہت عرصے بعد یہ بات سمجھ جائی کہ بھئی میں سیدھی سیدھی بات کرنے والی انسان ہوں بلکل یہ سچی سیدھی سیمپل بات بہت نقصان بھی اٹھایا ہے میں نے اپنی سادگی کا یا بیوکوفی کا آپ کے ساتھ شیئر کروں شاید آپ بھی میری طرح ہی ہوں لیکن مجھے ہمیشہ یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں تو سیدھی سیدھی بات کر رہی ہوں آپ بھی مجھ سے سیدھی سیدھی بات کریں گے بات کو گھما کے بتانا بھی نہیں چھپانا بھی بھئی یہ ڈرامے بازیں ہمیں نہیں آتی ہم سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں نہ ہم سے بہت بٹرنگ ہوتی کہ سر میں نے تو آپ کو یوں کیا ہم سے نہیں ہوتی ہیں ساری باتیں اچھی لے گی تو سر ایک بہت اچھی بات ہے نہیں لے گی تو بھئی نہیں لگی ہے یہ نہیں لوگ برا مان جاتے ہیں تو مجھے بہت عرصے تک سمجھ نہیں آتا تھا یہ کمیونکیشن کا سٹائل کہ جیسے میں سیدھی بات کرتی ہوں لوگ ایسے سیدھی بات کیوں نہیں کرتے منیپلیٹیف کیوں ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں جب آپ کو تھوڑی سی ذرا علم کی شما روشن ہوتی ہے اور آپ تھوڑے سے جاہلیت سے باہر نکلتے ہیں یہ میں اپنے بارے میں بات کر رہی ہوں ابھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انم بی بی ایسا نہیں ہوتا ہے سمجھو بات کو مینیپلیٹیف لوگ کیوں ایسی گفتگو کر رہے ہیں ان کا مینیپلیٹیف کیمونیشکیشن سٹائل کیوں ہے پھر کہ وہ اپنے آپ کو انلوک کرنا نہیں چاہ رہے ہیں وہ اپنی ایکچل چیزیں آپ سے چھپانا چاہ رہے ہیں کسی سے بھی چھپانا چاہ رہے ہیں یا می بھی دی ہاف کمپلیکسز انسیکیورٹیز جس کو شاید وہ اوورشیڈو کر رہے ہیں اپنے ذات کے ساتھ بھی اس لئے ان کا سٹائل بن گیا ہے کہ وہ مینیپلیٹ کریں گے ان کو یہ بھی خوف ہے کہ میں ادھر بھی برا نہ بنوں اور میں ادھر بھی برا نہ بنوں ایسے لوگ بھی آپ کو بہت ملیں گے گھر میں مل جائیں گے رشداروں میں مل جائیں گے ہرزگاں مل جائیں گے اچھا آپ کو ایسے لوگ فیزو پر بھی بہت نظر آئیں گے ایدھر بھی بہت آپ کی تعریف ہو رہی ادھر کسی اور کی ہو رہی وہی جو سنٹنس پورا پیراغراف آپ کی تعریف میں لکھا ہے وہی ورڈ تو چینج کرنے مطلب پلیز میں یہ مشورہ دے رہی ہوں آپ کو چینج کریں کیا پتہ ایک اسی آر جے کو لکھا پھر وہی پیراغراف مہا بھی کوپی پیسٹ کر دیا کیوں تو بہت دفعہ جب آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں تو ان سے خفا نہیں ہونا ہے نراز بھی نہیں ہونا ہے بلکہ انڈسٹان کرنا ہے کہ ہم کیسے ازرٹیف گفتگو کریں ازرٹیف گفتگو کیا ہے ازرٹیف گفتگو جو ہے وہ بلکل سمپل ہے سٹریٹ ہے پیور ہے اور بہت ہی زیادہ محبت والی کام والی لائیولی ہے ازرٹیف میں ایسا بھی نہیں ہے کہ جی آپ جذبات میں بہر سے لے جا رہے ہیں کسی نے آپ سے محبت سے بات کر لی تو آپ نے کہا کہ جی بھئی آپ نے تو مجھے پھول پکڑایا ہے میں تو آپ کو کانٹو سمیت پھول پکڑا دوں گی ایسا نہ کیجئے گا بہت سائے لوگ ایسے بیوکوف بھی ہوتے ہیں ایسے بیوکوف بھی ہوتے ہیں میں اپنی طرح اشارہ کر رہی ہوں جس کے پر میں کام کرتی ہوں ہر دن کے کافی انسان کو تھوڑا سا نورمل رہنا چاہیے اتنا زیادہ سخی دل نہیں ہونا چاہیے لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں آپ کو پریشان کرتے ہیں تو اگر آپ بھی ایسے لوگوں میں سے ہیں تو اس کو انڈسرانڈ کریں کہ ازرٹیو گفتگو کو فالو کرنے کی کوشش کریں ٹاکنگ ویڈیو ہزبن ٹاکنگ ویڈیو وائف ویڈیو بچہ ویڈیو کلیگز ویڈیو پیرنٹ ویڈ اینی ون کوشش کیجئے کہ آپ کی گفتگو کا انداز ازرٹیو ہونا چاہیے سٹریٹ ہو سمپل ہو سہل ہو مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے سمپل ورڈ ہے نہیں وہ میں ملنا تو چاہتی ہوں دیکھ لیں آپ اگر آپ کو لگے تو ہاں تو کیا ہو گیا ملے مجھ سے کیا مسئلہ ہے ملنا کیوں نہیں ہے ہاں دیکھ لیں مجھ سے ملتا ہی کون ہے بس یہی تو بات ہے کسمتی خراب ہے اگر آپ ملیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی ہاں تو اگر ملیں گے تو کیا ہو گیا ہزاروں ڈوگوں سے تو بھی ملتے ہیں مجھ سے بھی تو ملیں گے تو کیا ہو جائے گا یہ کیا ہے یہ ہیں سارے وہ سٹائلز جو ہم سب اپنے ذہن کے ڈیفرن 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 فیزز میں استعمال کرتے ہیں اور ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ اس کا میسیج سامنے والے پر شلا جاتا ہے ازارٹیب سٹائل کیا ہے مجھے آپ سے ملنا ہے کیا ہم مل سکتے ہیں مجھے یہ بات پسند نہیں آئی مجھے واقعی برا لگا آئی گوٹ ہرٹ آپ یہ بات ایسے نہیں ایسے کہہ دے تھے سمپل سمپل سادھی بات کی ہے گھما گھما کے اپنے آپ کو پرس کھا کے ایک دم غصے میں آ کے غصے اور ترس کی ملی ہوئی کیفیت پیسیو اگریسیو میں آ کے جب ہم یہ ساری باتیں کرنا شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہوتا وہ ہے کہ لوگوں کو ڈبل میننگز جاتے ہیں اور کونورسیشن میں پرابلم ہوتی ہے آپ کو بتا ہے بھی کچھ سالوں پہلے میں ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی that was really بہت فنی تھی وہ کہ جتنے لوگ ٹیکسٹ میسیج کرتے ہیں یعنی ٹیکسٹ پر رہتے ہیں زیادہ تر انہیں بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں even یہ تک دیکھا گیا ہے کہ ڈیورچز ہو گئیں انگیجمنٹ ٹوڑ گئیں بوس کے اور یوں کلائنٹ کے بیچ میں جو ہے وہ تعلقات خراب ہو گئے کیوں کمیونکیشن جو ٹیکسٹ پہ ہو رہا ہے because آپ کہہ کسی اور انداز میں رہے ہیں سامنے والا اس کو کسی اور انداز میں لے رہا ہے اس کی ایک اور بھی سائنس ہمیں بتاتی ہے سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ میں ازرٹیف کمیونکیشن سٹائل کو ابھی فالو نہیں کر رہی ہوں آج کل because I'm not feeling well اور what so ever چڑھاوا ہوں یا میری طبیعت خراب ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ چل رہا ہے اس کے بعد کیا ہوگا کہ جیسے ہی میں اپنے سٹائل کو understand کروں گا کہ میرا تو آج کل سٹائل اچھا نہیں چل رہا ہے میں تو بہت عجیب و غریب سی گفتگو کر رہا ہوں اگر میرا آج کل سٹائل چل رہا ہے بہت ہی passive aggressive یا aggressive چل رہا ہے کیونکہ میں depressed ہو مجھے غصہ آ رہا ہے تو اگر آپ نے مجھ سے double meaning بات کی ہے یا اگر آپ نے بھی مجھ سے passive انداز میں بات کی ہے یا assertive گفتگو کرنا آپ نے نہیں آتی آپ کو تو بہت chances ہیں کہ میں آپ کی بات کو بلکل ویسے ہی دوں گا جیسے اس وقت میرا communication سٹائل ہے آپ نے کیوں جیسے بھی بات اور عمومی طور پر آپ دیکھیں کہ گھروں میں رشتوں میں بہت دفعہ دوستوں میں ہم کہتے ہیں یار تم کیسی بات کر رہے ہو میں ایک سی دی سی دی بات کر رہی ہوں آپ بات کو غلط انداز میں لے رہے ہیں اگلا شخص اور غصے میں آنے لگتا ہے ہاں تو تمہارا تو بات کا انداز ہی ہی ہوتا ہے تم تو ہمیشہ بات ہی ایسے کرتے ہو یا کرتی ہو تم سے تو بات ہی کرنا بیکار ہے انسان پریشان ہوتا ہے اس کو سٹریس ہوتا ہے انزائیٹی ہوتا ہے کہ بھئی ہم سے کہاں غلطی ہو گئی بات چیت میں تو انڈسٹانڈ کیجئے میں نے اور آپ نے کرنا کیا ہے now what is the tip جو میں آپ سے کہوں کہ کوئی ایک ایسی tip ہو کہ اب ہم کو سمجھ آ گیا کہ شاید کچھ لوگ پیسیف بات کریں گے بیلکل ہی پیسیف بات کریں گے تھنڈی بات انہیں کوئی پرواہی نہیں ہے اور بتائیں گے بھی نہیں کیا چل کیا رہا ہے I remember میری ایک دوست تھی ایسی اتنی پیسیف گفتگو کرتی تھی کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ یار میں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا مطلب اس کا کچھ نہ ہاں ہے نہ نہ ہے ہاں جیسے تم دیکھ لو جیسے کر لو یہاں بھی وہاں بھی ایک اس کی کوئی رائے نہیں ہوتی تھی زیادہ تر یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اندر سے بہت زیادہ ویک پرسنالٹی کے لوگ ہوتے ہیں اگر ان کو میں مزید ڈیٹیل میں کھولوں تو ہر شخص جو کہ ازرٹیف گفتگو کر رہے ہیں اندر کافی حد تک اس کی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے ٹھیک ٹاگ ہو گیا ہے کوئی جو ریپیر شپیر ہو گیا ہے اس کا یا اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیک کر دیا اس کو زندگی میں اتنے چیلنجز دی ہیں کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے وہ لوگ جو اگریسیف گفتگو کر رہے ہیں بے تہاشہ اگریشن دیکھا ہے اور ہونے اپنے زندگی میں چاہے اپنے ٹراما میں دیکھا ہو چاہے اپنے بچپن میں دیکھا ہو چاہے ان کے صحبت میں ایسے لوگ ہوں جو پیسیف اگریسیف لوگ ہیں شدید کمپلیکس لوگ شدید انسٹیو لوگ پیسیف بھی ہوں گے اگریسیف بھی ہوں گے کوئی بھی ایک شخص اگر آپ سے بہت منیپلیٹیو بات کرتا ہے یہاں بھی بات کی وہاں بھی بات کی اس قسم کے گفتگو کی جیلس ہیں تو آپ کو اس سے کیا آئیڈیا مل گیا کہ آپ ان کے بارے میں اگریسیف ججمنٹل بھی نہیں ہوں گے اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھئے آپ کے شہر آپ کی بیوی آپ کے دفاتر میں بوسز آپ کے کام کرنے والے لوگ کچھ اشتدار ان کو میں اور آپ چھوڑ تو نہیں سکتے کہ بھائی اب یہ اگریسیف گفتگو کرتے ہیں اب ہم تو بات ہی کرنا ان سے چھوڑ دیں گے this is not the right way to live or even to talk or even to make a right relationship with anyone صحیح طریقہ یہ ہے کہ مجھے understanding ہو گئی میں نے دماغ میں سمجھ دیا کہ یار اس وقت جو یہ گفتگو کر رہے ہیں یا کافی سالوں سے جو کر رہے ہیں یہ ان کا ایک style بنا ہوا ہے اور بہت سالوں سے بنا ہوا ہے اور اگر مجھے پتہ چل گیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اگر میں نے چار کتابیں پڑھ کے یا چار ٹیچر سے پڑھ کے یا کوئی کورس کر کے یا کوئی سرٹیفیکیشن لے کے یا کوئی ڈگری لے کے پڑھ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا بھی میری طرح ہی سوچے گی پلیز اس کو ذہن میں رکھیں اگر آپ نے مجھ سے سیشن میں کوئی بات سن لی تو آپ نے سمجھ لیا پھر آپ نے اس کو اپنے اوپر بھی سمارے لیا پھر آپ یہ بھی امید کریں کہ بھائی باقی لوگ تھوڑے سن رہے میرا پروگرام اور بہت سے لوگ اگر سن بھی رہے تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ اس کو مانے کوئی ضروری نہیں کہ وہ اس کو اگری کریں تو یہ بھی ہلا ہاتھ رکھیں ہلکے ہلکے یہ میں اپنے آپ کو اکثر سمجھاتی ہوں کہ میں نے پڑھا ہے بھائی باقی لوگوں نے تھوڑے سمجھائے ہاں تو ذرا ہولے ہولے اپنے آپ کو بھی اتنا پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم سب سے زیادہ افیکٹ لوگوں کی کمیونکیشن سے ہی ہوتے ہیں سب سے زیادہ ہم ہرٹ جملوں سے ہوتے ہیں سب سے زیادہ ہم ہرٹ لوگوں کی ان ایکسپریشن سے ہو رہے ہوتے ہیں جو وہ نون وربل کمیونکیشن میں کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ سب سے زیادہ باتیں مجھے اور آپ کو کون سی یاد آتی ہیں جو ہمیں کسی لمحے میں کسی نے کچھ کہہ دیا تھا کوئی ٹانٹ کیا تھا کچھ ہیومیلیشن ہم نے بردائش کی تھی کسی نے ہمارے بارے میں کیریکٹر اسیسنیشن کی تھی کسی نے کوئی غلط بات کہہ دی تھی یہی باتیں تو ہمیں یاد رہتی ہیں کیا ہیں یہ یہ باتیں ہیں معلوم نہیں کسی نے پیسیو انداز میں کہہ دیا کسی نے پیسیو اگریسیو انداز میں کہہ دیا کچھ لوگوں نے مینیپلیٹیو انداز ہے تو اس میں کہہ دیا اب ہمیں اس کی سمجھ آگئی اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہ بھی سمجھ آگیا کہ نفسیات مجھے اور آپ کو یہ بتا رہی ہے مائنڈ سائنسز کی ریسرچز مجھے اور آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ جو سب سے زیادہ ہیلڈی کمیونکیشن سٹائل ہے وہ ازرٹیو کمیونکیشن سٹائل ہے باقی سارے سٹائل جو ہیں وہ انہیلڈی ہیں اگر آپ اس کو فالو کر رہے ہیں اگر میں اس کو فالو کر رہی ہوں تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے میں اس کو سمجھوں گی اور میں کوشش کروں گی کہ اس کو چینج کر لوں یا ہاپ کر کے میں ازرٹیو سٹائل میں آ جاؤں ازرٹیو سٹائل کیا ہے سمپل ہے سادہ ہے کوشش ہے اس میں کہ اس میں کوئی آگے پیچھے کی بات نہیں ہے کوئی بلاوجہ کا غصہ نہیں ہے کوئی گالی گلوچ نہیں ہے کوئی تنز نہیں ہے تنز سے پاک گفتگو بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر آپ کو کرنی آ جائے تو سمپل سی بات ہے اچھا یہاں تو لوگ تعریف بھی عجیب طرح سے کرتے ہیں یقین نہیں آ رہا کہ وہ آپ ہی ہیں اتنی اچھی کیسے لگ گئی ہیں آپ کیوں نہیں لگ سکتے بھائی کبھی تو لگ سکتے ہیں ہم بھی اچھے کبھی تو لگی سکتے ہیں روز نہیں لگ سکتے تو کیا ہوا کبھی تو لگ سکتا ہے کوئی شخص بہت دبلی لگ رہی ہیں یقین نہیں آ رہا کیا کیا اب یہ کیا ہے گفتگو یہ یقین نہیں آ رہا یہ تعریف تھی یا یہ منیپولیشن تھی کیا تھا بعض لوگ آپ سے شادیوں پر ملتے ہیں بہت زگہوں پر ملتے ہیں رشتداروں میں ایسی بات کریں گے کہ میں تو شروع میں سمجھ نہیں پاتی تھی کہ یہ تعریف تھی یہ کیا تھا تو مجھے کچھ لوگ بعد میں بتاتے تھے بے وکوف تو میں وہ تنز مارکے گئی ہیں مجھتے تھے اچھا یہ تنز تھا اوہ نو مجھے تو پتہ ہی نہیں جلتا تھا بازو کا تو آپ کو بھی نہیں پتہ چلتا ہوگا یہ بھی ایک نیمت ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ آتا تو اگر آپ بھی اس قسم کے بے وکوف ہیں تو یہ ایک طرح سے اچھی بات ہے کیونکہ مجھے تو بہت دفعہ بات نے پتہ چکتا تھا کہ اچھا تو انہوں نے مجھے یہ کھا ہے دبر میننگ کی بات کریں گے بازو کا منیپولیٹیو لوگ منیپولیٹیو کمیونیکیٹرز ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ وہی کریں جو میں کرتی آئی ہوں رسپونڈ ہی نہیں کرتی کوئی سمجھ ہی نہیں کہ تحریف ہوئی تھی کہ برائی ہوئی تھی تو چھوڑو ایک تا ٹائم کس کے پاس اچھا والے کم سلام سونی ماجد کیسی ہیں آپ کیا حال چال ہیں والے کم سلام نائمہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور یہ اتنی پیاری لگ رہی ہو پہچانی نہیں جا رہی ہاں مطلب عجیب سی بات ہے یہ کیا مطلب ہے بھئی اتنی پیاری لگ رہی ہو بہت اچھی بات ہے خطم ہو گئی بات you are looking so nice ماشاءاللہ خطم ہو گئی بات مطلب اس کے بیچ میں اپنا جیلیسی کا element رو ڈالنا کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو جنن ہو رہی ہے ہمارے پیارے لگنے سے کیسے پتہ چلے گا تو بتانا بھی تو ہے تو میں نے اس کو اس طرح سے لینا شروع کیا کہ بہت دفعہ اگر آپ کو رشدار یا کزنز یا کوئی بھی اننون بھی اگر آپ کو ساتھ ایسی بات کر رہے تو مجھ سے اکسے لوگ پوچھتے ہیں آپ میرڈ ہیں یا آپ میرڈ نہیں ہیں اچھے تو یہ ہے مطلب یہ سوال ہے یا یہ خود ہی جواب دے رہے ہیں یہ کیا بات کیا ہے تو بہت ساری اور بہت سارا پڑے لکھے لوگ بھی میں آپ کو یہ بتاؤں اس میں پڑھائی لکھائی کا کرائٹیریہ بھی نہیں ہے بہت زیادہ سمجھدار لوگ بھی بہت زیادہ عمر کے لوگ بھی بہت دفعہ بہت سارے پڑے لکھے اور سمجھدار لوگ بھی آپ سے اتنے سٹوپڑ کسن کے قویشنز کرتے ہیں کیونکہ ان کا جو کمیونکیشن سٹائل ہے وہ بہت سالوں سے یا تو مینپلیٹیو ہے یا پیسیو اگریسیو ہے جب ہم ازرٹیو گفتگو کی بات کرتے ہیں تو اس پر مائنڈ سائنسز کے جو ہیلز ہیں یا جو لوگ ہپنوسس کی بات کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جملہ اکثر ہم کمیونکیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس کی جو گفتگو ہے سہر انگیز گفتگو ہے یعنی ایسی گفتگو کرتا ہے یا ایسی گفتگو کرتی ہے کہ اپنے سہر میں لے لیتی ہے دل چاہتا ہے کہ اس کی گفتگو کو سنتے رہیں تو ایسے لوگ زیادہ تر ازرٹیو کمیونکیشن سٹائل کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں کیا یہ ورڈ کیا یہ ٹرمونالوجی صرف اور صرف سپیکر کے لیے کاؤنسلر کے لیے ٹیلیویزن پر آنے بارے لوگوں کے لیے یا ریڈیو پیانے والی لوگوں کے لیے رہ گئی ہے یہ سٹائل تو ہم سب کو اپنے زندگی میں اپلائے کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بات ہم اور آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں ان پر اثر کر جائے شوہر سے کریں ان پر اثر کر جائے کسی بھی ایسے نیگٹیو انسان سے کریں جس کو سمجھ کوئی نہیں آرہی جو اپنی گفتگو سے مجھے اور آپ کو مسلسل یہ میسج دے رہا ہے یا دے رہی ہے that I'm not gonna listen to you تم کچھ بھی اچھی بات کر لو میں نے آپ کی بات ماننی نہیں ہے ہوتے ہیں نا بہت سائے لوگ ایسے عڑیل مزاج لیکن اگر ہم اس کو پریکٹس کریں you will see the difference اس کی پریکٹس کے لئے ضروری ہے ازرٹیف کمیونکیشن سٹائل کو جب ہم فالو کرتے ہیں سادی سمپل بات کرتے ہیں تو مانن سائنٹس میں کہا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ بلوک کرتے ہیں اپنے آپ کو ازرٹیف کمیونکیشن وہاں وہاں کرتے ہیں جہاں جہاں ان کو لگتا ہے کہ وہ سیف ہیں یہی ٹکنیک ہے اور یہی تھرپی ہے جو میں اب بتانے لگی ہوں یہی ٹکنیک کہ لیں ٹپ کہ لیں تھرپی کہ لیں مشفرہ کہ لیں جو بھی ہے یعنی میں اور آپ وہاں ازرٹیف گفتگو زیادہ کرتے ہیں جہاں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سب لوگ ہماری جیسے ہیں ہماری طرح سمجھ لیں گے ہمارا جو سیف زون ہوتا ہے گھر والے ہمارے دوست جو ہماری طرح ہیں لیکن جہاں ہمیں کوئی چیلنجنگ لوگ ملتے ہیں مشکل مزاج کے لوگ ملتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے وہاں ہم بھی یا تو ان کی طرح بات کرنے لگتے ہیں یا ہم پیسے ہو جاتے ہیں امپورٹنٹ چیز یہی سیکھنی ہے کہ کوئی بھی آپ سے کیسے بھی بات کر رہا ہے آپ نے اپنی شناخت اپنے کمیونکیشن سٹائل کو کبھی نہیں چھوڑنا آپ کے پاس کوئی چیز ہو یا نہ ہو آپ کے پاس آپ کا سٹائل ضرور ہونا چاہیے جو آپ کا اپنا ایک خاص کمیونکیشن سٹائل ہے چلیں اس کو ذرا سا کمیونکیشن سٹائل کمیونکیشن سٹائل کو دیکھ رہے تھے اور سوڈنس کو یہ مشک دی گئی کہ آپ نے اس کمیونکیشن سٹائل کو دیکھنا ہے اس کو جج کرنا ہے اور پھر آپ کو ٹیسٹ ہے کہ پھر آپ اس کو کیسے رپلائے کریں گے مائن سائنسز میں بھی اور اینل پی میں بھی بہت دفع آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنی صحیح انداز کی گفتگو سے چاہے وہ آپ کی وربل کمیونکیشن ہو یا نور مربل کمیونکیشن ہو آپ لوگوں کو بہتر میسیج دے سکتے ہیں لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں میں نے ان سے سوال کیا کہ میں کسی سے بہت اچھے طرح سے بات کیے جاری ہوں لیکن اگر آگے سے جو ہے مجھے جواب نہیں مل رہا ہے صحیح تو ایک پوائنٹ پہ آکے آکے آئی گیٹ فرسٹریٹڈ اور مجھے لگے گا کہ میری تو نرمہت کا یا شرافت کا یا تمیز کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے ان سے بات ہی دیگرنی چاہیے اینڈ میں یہی ہوگا میرے خیال ہے ایسی ہی ہوگا میں تو تی دیر نہیں اچھی طرح سے بات کر سکتی جبکہ آگے سے مجھے ایسی زبردست جواب مل رہے ہیں ماشاء اللہ یا دوسرے بدلے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی سے بہت اچھی طرح سے بات کر رہے تو کیا ہوتا ہے ہم رونے لگتے ہیں ہم ہرٹ ہو جاتے ہیں ہم برا لگتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا تو کیا ہوا یہ اگین ان کی طرف چلی گئے یعنی جو کمیونکیٹر آپ کو میسج دے رہا تھا اس نے آپ کو بھی اپنی پیسی اینرڈی ملیا جو کہ ہم لیا جاتے ہیں ہم سب آتے ہیں ہمیں انڈسٹینڈنگ رکھنی ہے کہ میں اور آپ جب بھی گفتگو کر رہے ہیں اپنے سٹائل کو فالو کرتے ہوئے چلنا ہے چاہے سامنے والا آپ کو گالیا دے رہا ہے اگریسی ہو رہا ہے ایسے سمجھا آپ کو اپنا سٹائل ہمیشہ برقرار رکھنا ہے یہ آپ کی پرسنیلیٹی کا ایک نشان ہونا چاہیے ہمارے تیچر نے ہم کو اس کو ایسے سمجھایا کہ دنیا نے سارے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو زبان دی ہے گفتگو کرنے کا انداز دیا ہے دنیا میں سارے لوگ اپنی communication style یا crown لے کر چل رہے ہوتے ہیں اگر میں کمرے کا دروازہ کھولتی ہوں اور ابھی میں نے آپ سے بات نہیں کی تو میرے ساتھ جو میری communication style ہے جو سالوں سے ہے جو میری شخصیت کو depict کرتی ہے اس کا crown میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے whenever I go or wherever I go right آپ کسی سے کیسے بات کرنا شروع کر رہے ہیں call پر message پر وہ آپ کا ایک badge ہے آپ کا crown ہے بردوں کے لیے badge اور تک لیے crown ہے میں اور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ جب ہمیں اس قسم کے لوگ ملتے ہیں communication میں تو جو ہمیں دے رہے ہوتے ہم اپنا رکھتے ہم کہتے آو جی اپنا دے دو نیکس ٹائم سے دہان رکھے گا کہ ایک تو ازرٹیف communication کرنی ہے آپ کے اور میرے ساتھ کوئی کیسے بھی بات کرتا ہے یہ مجھے بہت دیر بعد سمجھ جائی بات کیونکہ اکثر اور پیش تر ہرٹ ہو جاتی تھی اکثر میں آپ سے بہت اچھی طرح سے بات کروں یا ہم کھیں بل جمع کر آنے گئے ہیں کسی چیننگ میں گئے ہیں کسی نے آپ سے بہت اچھی طرح پہنچ گیا اور برے بھی نہیں بنے اور بات ہو گئی میرے ساتھ کئی ٹریننگ میں ایسا میں دیکھا اور یہ مرد حضرات بھی کر رہے ہوتے ہیں باز اکار کہ وہ ڈیریکلی تو آپ کو نہیں کہ بات ہے آپ کے حجاب پر یا آپ کسی اور بات پر پر اپ لیکن لیکن اور اگر آپ کو پھر بھی لگے اور آس پاس کے لوگ کہ دیکھا تمہیں تمہیں کہہ کے گیا ہے تو پھر دل برداشتہ ہونے کے ورونے کے وجائے دل دکھانے کے بجائے انڈسنین کریں کہ وہ اپنی کیمیونکیشن سٹائل کو فالو کر رہے ہیں فور سو ان سو ریزن اب اگر یہ مجھے دوبارہ ملیں گے وات آئی کن پریکٹس اور وات آئی کن ڈو اس کہ میں اپنا ازرٹیو سٹائل ہمیشہ رکھوں گی سیدھی سمپل سادھی بات اس کا میسج پہنچ جائے آپ تک گماں گماں کے علمیت جھاڑ کے زیادہ مو ٹیڑھا کر کر کہ انگریش بولنے سے اگلے کو میرا میسج نہیں جائے گا کاش کہ یہ چیز سمجھ آجائے لوگوں کو جس نے دل میں اترنا ہے وہ خاموشی میں بھی دل میں اتر جائے گا جس نے نہیں اترنا ہے جس نے آپ کو متاثر نہیں کرنا ہے وہ آپ کے اوپر کتنا ہی زور لگا لے انگریز بول لے پڑھائی دکھا دے آپ اس سے کبھی متاثر نہیں ہوں گے اور یہ بات آپ یاد رکھ گا آپ کسی سے بھی گفتگو کر رہے ہیں آپ کسی کو میسج کر رہے ہیں آپ اپنے گھر میں کسی سے بات کر رہے ہیں میں اپنے کمیونکیشن سٹائل سے سامنے والے کو کیا میسج بھیج رہی ہوں نہ کہ سامنے والے کا جو کمیونکیشن سٹائل فور سم ریزن چل رہے اس کو می ڈاپٹ کر لوں یا میں اس کو لے لوں اور اس کو اپنے اوپر چڑھا لیں بہت دفعہ میں بچے کو دیکھا ہے بات کرتے بچے بہت زیادہ اگریسی سٹائل میں بات کر رہے نہیں کر نہیں کھ نہ میں اکثر دیکھتا ہوں الحمدللہ ایم بلیس کہ میرا بچہ ایسا نہیں ہے شاید اگر ہوتا تو میں آپ کو جربل میں بتاتی اللہ تعالی اس کو نظر بچائے آمین سمہ آمین بات میں اکثر دیکھتی ہوں کبھی مالز میں جاؤ چیخ کے بولوے اگدم بچوں نے ادھر تل ملانا شروع کر دیا اب ماں کیا کرتی ہیں جب آپ کیا کرتے سمپل ساد انداز وہ بھی اگریسی ہو جاتے ہیں ایک لگائیں گے زور سے خبردار بتمیزی کی ماں کے ساتھ خبردار اب تمہیں جو ان کا ٹیمپریلی کمیونکیشن سٹائل ہوتا ہے اس کو خورو کرنے لگتے ہیں جبکہ میرا اور آپ کا کام کیا ہے کہ اگر دیکھ رہے ہیں کہ بچہ میرا آپ کا کہیں پیسیو ہو رہا ہے کہیں منیپولیٹیو ہو رہا ہے جو کہ ہو سکتا ہے محول سے لے رہا ہے نا کبھی دادہ دادی کو دیکھے گا کبھی سکول میں دیکھے گا کبھی پارک میں دیکھ لے گا کبھی کبھی کسی کارٹون میں دیکھ لے گا کبھی میں دیکھ سکتا اس کا ایکسپوزر ہو سکتا ہے تو کبھی نہ کبھی میں نے اور آپ میں یہ سمجھنا ہے کہ بچے کا اگر یہ سٹائل بن رہا ہے کہ وہ پیسیو زیادہ بات کرنے لگا یا منیپولیٹیو ہو گیا تو ہم نے اس کو اور منیپولیٹیو بنانا ہے ہم نے ازرٹیو سٹائل کو فالو کرنا ہے ایکچری میں کیا چاہیے اوکے ٹھیک ہے مسئلہ کی بات نہیں ہے تم پریشان ہو ٹھیک ہے تم کو غصہ آ رہا ہے اوکے تم کو یہ چیز چاہیے ابھی پیسے نہیں ہے ماما کے پاس ابھی بابا کو دیر ہو رہی ہے کل دلا دیں گے ہمارے آفیس میں کوئی ایسا شخص ہے جو کہ بہت اگریسیو ہے اور جب ہم نے اس سے بات چیت کرنا کم کر دی اور ہم بلکل چپ ہو گئے تو ہم اپنے آپ کو بہت اندر خوش کر رہے ہوتے دیکھا بولتا رہے کچھ میں تو ایسی ہو جاتی ہوں کہ آپ نے کامیاب نہیں کی کامیاب تو یہ تو چیلنج ہے جو میں بھی سیکھ رہی ہوں اس چیز کہ لوگ آپ پسند کی گفتگو نہیں کر رہے آپ سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں صبح ہے وہ کہہ رہے نہیں رات آپ کہہ رہے ہیں الحمدل اللہ سب ٹھیک ہے کو کچھ ٹھیک دی آپ ضرور سے زیادہ پوزیٹیو انسان ہیں آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں نہیں یہ تو چیلنج ہیں اور یہ چیزیں مجھے اور آپ کو کیا کرتی ہیں مجھے اور آپ کو بہت ساری چیزیں ساتھ بھی نہیں سکھ روگوں کے رویہ ان کی گفتگو ان کی tonality ان کی وہ گفتگو جو وہ non verbal communication میں ہم سے کر رہے ہیں وہ سکھاتے اور important چیز ہے کہ میں اور آپ اس کو کتنا پیشنٹ کتنا گریسفولی لے کر چل رہے ہیں آپ نے مجھے تڑک کے جواب دیا میں نے بھی آپ تڑک کے جواب دیا بھائی کیا کمال کیا میں اس میں آپ کے ساتھ آپ اگریسف کمیونکیٹر تھے میں اس کو فالو کیا میں نے بھی تڑک کے جواب دیا تو اگر آپ کسی سے انٹریسٹڈ ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ میری بات ہونی ہے تو آپ ان کے ساتھ بہت اچھ سے کریں لیکن اگر آپ کو سمحا ہو لگ رہے کہ بہت سار لوگ ہیں جیسے ان کے بتاری ہوں کوئی اس کو غلط نہ مطلب لے اگر ہم سب کے ساتھ بہت ازرٹی یا بہت مٹھاس سے بات کریں گے تو تو پھر آپ کو جینا مشکل کر دیں گے سارے مرد اگر آپ سب کو جواب دینا شروع کر دیں اتنی شائستگی سے لیکن ازرٹی سٹائل میں نہ بہت شائستہ ہو نہ ہوتا ہے نہ بہت پیار سے بات کر کر نہ سٹریٹ سمپل سادھا بغیر کسی بتتمیزی کے بغیر کسی ڈبل میننگ بات کے کوشش کیجئے کہ جب ہم پانچ چیزوں کو بات کر رہے جو کہ پیسی سٹائل ہے پیسی پیسی اگریسی ہے مینیو پیلیٹیو ہے کہیں نہ کہیں یہ نو ازرٹیو ہے کہیں نہ کہیں میں نے اپنے چیز کو انڈرسرانڈ کرنا ہے کہ جب بھی میری آپ کی گفتگو پیسی ہو رہی ہم ازرٹیو پر حاپ کریں جب ہمیں کوئی شخص مل رہا ہمیں سمجھ جیس سٹائل ہے میں اپنے سٹائل کو نہیں کھو نا آپ کو شادیوں پر لوگ ملیں گے آج کل شادی سیزن چل رہا ہے آپ کو رشتو داروں ملیں گے آپ کو بہت تنس کرتے ہیں آپ سوالات کرتے ہیں مجھے آپ کو پتہ ہسی آئے گی لیکن آپ میں سے بہت سائے لوگ مجھے جانتے ہیں میں تو بہت سوالات سٹائل آئے بات کر دیتی مجھے لوگ کہتے ہیں نہیں کیا کرو مجھے تو لوگ پکڑ پکڑ کے ایک ہی مشورہ دیتے ہیں بہن تم شادی کیوں نہیں کرتی ہو شادی کر لو شادی کر لو کیا بات کر رہے ہیں بعض وقت تو مجھے فیس بک پہ بھی لوگ اتنی پیسی جس کرتے ہیں کوئی پتہ کوچ نہیں کوئی نہیں آپ سے مشورہ ہے کہ نے مانگا نہیں ہے تو اب آپ مجھے بتائیں بہت سے لوگ اگر اسی وانداز میں بات کرتے ہیں بہت سے لوگ manipulative انداز میں بات کرتے ہیں کہ کیا بات ہے کچھ پتہ تو چلے کوئی کوئی مسٹری سی بات لگ رہی ہے بہت سائے ڈوگ جائیں بلکل پیسیف چل رہے ہوتے تو ایسے میں کیا کریں آپ دو اپشن آتے ہیں یا تو ہمیں غصہ آتا ہے یا ہمیں دکھ ہوتا ہے دونوں نہیں کرنے اور کمیونکیشن کے سٹائل کو انڈسٹان کرنا ہے جو آپ کا سٹائل ہے اسی پر زیادہ کام کی جیئے ازرٹیف کمیونکیشن سٹائل سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ دماغ کے نرز ہیں وہ زیادہ اچھے سے گرو کریں گے کیونکہ جب میں اور آپ کمیونکیشن کے ذریعے اپنا میسیج مجھ تک نہیں پہنچ آس کہ that is not my headache آپ پتہ نہیں کیا سمجھانا چاہ رہے تھے کیا چاہ رہی تھی میرا وہ headache نہیں ہے میرا headache یہ میری بات آپ کو سمجھ آگئی that's it چیزوں کا بوجھ اپنی زندگی سے اپنی گفتگو سے اپنی اناو بولا وہ مجھے ایسے بھی بول سکتا تھا ایسے بھی بول سکتی تھی اسی لئے میں آج کے ٹوپک کو میں نے کہا بلکل بیسک پہ میں نے بات کی ہے میں نے ابھی اور اس کو ڈیٹیل میں دیکھا ہی نہیں وہ پھر میں کسی اور دن بات کروں گی کہ ہم اس سے ہی باہر نہیں آرہے اتاریں یہ بوجھ جس کو جس سے جیسے بات کرنی تھی اس پیچارے کا وہی کمیونکیشن سٹائل ہے اس کو تو پتھا بھی نہیں ہے کہ اس کا کون سا کمیونکیشن سٹائل ہے وہ تو اسی کو بہت سمجھ رہے کہ بہت زبادر بات کر رہا ہوں میں آپ کیسے بات کر رہے میں میرا میسیج آپ تک پہنچ گیا فنش آپ کا مجھ تک میسیج پہنچ نہیں پہنچ میرا مسئلہ یہ ہے نہیں آپ نے اپنا کام کرنا ہے میں اپنا کام کرنا بہت بار آپ کو ایسے روک ملیں گے جن کی بات آپ کو سمجھ نہیں آرہی اور وہ آپ کے بہت قریبی رشتے میں ہیں آپ کیا کریں ان بہو بیچ میں کنفیوزن ہو جاتی ہو سکتا ہے بہو کا سٹائیل ہی پیسی اگریسی ہو منیپولیٹیو ہو سارکیازم اسی میں آتا ہے تو اگر آپ اسی دیکھو دن میں دکھائیں آپ اسے پوچھ لیں کہ دیکھو شاید میری سننے میں گلتی آگئی میری شاید میری میری نا اکل کو نہیں شاید سمجھ آئی can you please repeat can you please elaborate can you please make it a bit simple for me میرے مشکل ہو رہا ہے آپ تو صحیح ہمیں کے سٹائیل کو فوراں سے جا کے ان کے سٹائل کو فالو نہیں کرنا اور this is what we do یہی وجہ ہے کہ ہمیں ریسرچ بتاتی ہے کہ وہ سارے لوگ جن کی communication اچھی نہیں ہوتی unhealthy patterns follow کرتے ہیں ایسے لوگوں میں لڑائیاں جھگڑے سازشیں تکلیفیں depression یہ ساری بیماریاں پیدا ہوتی کیونکہ communication ٹھیک نہیں ہوتی بلکہ ایک report سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ doctors کو trainers کو teachers کو and نہیں چاہیے کہ communication کی باقاعدہ classes لیں training لیں ان کو پتا ہو کہ اپنے student کے ساتھ اپنے patient کے ساتھ اپنے شہر کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ بات کو کسے deliver کرنا ہے most likely ہم اور آپ ایسی بات کر رہے ہوتے کہ یا تو بہت ہی نرم بہت ہی extreme یا بلکل ہی ہم اپنے اوپر گزار لیں کہ ہائے میری قسمت میں تو ہوں خراب شاید درمیان میں بھی تو ایک چیز آتی ہے یا تو اتنی شفقت آئے گی اتنی محبت آئے گی اتنا رومانس آئے گا کہ ہم سے زیادہ ہم کہیں بچ جائیں گے ہم آپ کے ریمار جائیں گے یا اگر دل دکھا دیا تو اتنی نفرت میں آئیں گے بات نہیں کریں گے یا یہ دونوں نہیں ہوگا تو پھر روح چلے جائیں گے اپنے آپ کو کہ چلے جائیں گے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اور آپ فالو کریں سمپل بات کریں کوئی ڈبل میننگ بات دفعہ مجھے چیلنجز ہوئے کہ میں لوگوں سے کسی اور شفقت کے اور پیار کے انداز میں بات کرتی تھی اور لوگ مجھے کسی اور ترہا اسے ٹویٹ کرتے تھے تو مجھے بات میں گھر آکے یا ان سے بات کر کے بہت دکھ ہوتا تھا I really felt bad سچی بات آپ بات رہی ہوں لیکن جب میں نے اس پرسپیکٹیو سے دیکھ شروع کیا پڑھنے لکھنے کے بعد ساری ٹویننگز کے بعد آپ سمجھ آتا ہے کچھ چیزیں زندگی بھری سکھاتی رہتی جب تک آخری سانس ہے مجھے سمجھ آیا کہ مجھے مجھے پورا لگ رہا مجھے مجھے چیز دکھا ہے مجھے سٹائل ایسا میرا سٹائل میں آرہی سٹائل میں آرہی ہوں میں بات کروں جیسی میں اور چیز میں بتا دوں جس ویڈ تاوک ویٹ پیپل جو آپ سے جانتے کمیونکیٹ کر رہے ہیں باز وگر آپ بار بار رکیں گے بلین کریں گے نہیں تم تم ہلا سمجھ رہی ہو نہیں تم نے ہی جھوٹ بولا ہے نہیں تم ہی ایسی کرتی ہو یا آپ ہی ایسے کرتی ہیں ہم وہاں پر بھی جلدی سے پریشان ہو جاتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں نو we get emotional آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کہنا ہے ان کو بہت ہی پیار سے بہت ہی دیمے انداز میں بہت ہی لائیولی ہو کر بہت ہی لائٹ سی وے میں کہ نو میں تو ایسی ہی ہوں i can't help جیسے میں نے بہت سالوں سے اپنا ایک وطیرہ بنا لیا شاید پہلے بھی تھی لیکن again کہوں گی شاید اتنا انداز نہیں تھا اب اگر مجھے کوئی کسی چیز میں کہتا ہے کہ too much positive ہیں آپ too much optimistic ہیں آپ too much اتنی ہوتا تو کبھی کبھی تو اچھا لگتا تھا اور کبھی کبھی بہت برا بھی لگ جاتا تھا کہ یاری عجیب لوگیں مطلب too much اب اور کوئی برائی نظر نہیں آ رہی تو یہی نہ کہہ رہے ہیں کہ too much optimistic ہیں آپ آپ insensitive ہیں کیونکہ آپ بہت زیادہ positive ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا اور ہے میں کیسے لوگوں کو اتنے بغیر جانے بغیر سمجھے پتہ کچھ ہے نہیں انہیں پتہ ککھ نہیں ہے اور ہم بتائیں گے بھی نہیں اب ایسے میں کیا کریں اچھا میں اپنا سلی بتا رہا ہوں کہ آپ اس میں اپنی situation put on کر کے you can change and elaborate as well تو اکثر لوگوں کو یہ جواب دینا ہوتا ہے کہ آپ نے بالکل صحیح آ رہے ہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میں کیا کروں i can't help it i am like that میں نے بہت سائے لوگوں کو یہ جواب دینا شروع کیا کہ میں شاید مجھے لگتا ہے اللہ نے کائنات کے ہر شخص کو آج بہت میں 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 ہو رہا ہے لیکن بس سمجھانا لو چاہ رہی ہوں شاید آپ وہ انڈسٹانڈ کر لیں گے it is not about me کسی اور کے بارے میں بات کرتی ہوں تو لوگ افینڈ ہوتے ہیں اس لئے اپنی چیزیں شیئر کر دیتی ہوں اللہ نے ہر بندے کو جس مٹی سے بنایا ہے وہ محبت کی گندی ہوئی مٹی سے بنایا ہے تو میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ یہ دیکھا کہ اللہ نے مجھے بہت محبت کی مٹی سے بنایا ہوا ہے تو میں کیسے غصہ کر سکتی ہوں زیادہ دیر کیسے نفرت کر سکتی ہوں کیسے جملے بازی کر سکتی ہوں کیسے کسی کو مجھے کسی کا پتہ نہیں کسی کے بارے میں بغیر جانے لائے بنا سکتی ہوں بغیر جانے تنس کر سکتی ہوں میں نہیں کر سکتی اللہ نے مجھے اس طریق پر بنایا ہی نہیں ہے میں مجبور ہوں جس کو محبت کے لیے بنایا ہے نا وہ صرف محبت ہی کرے گا آپ اس کو موڑ دیں ترور دیں پچل دیں وہ ٹوٹ کے واپس سے اٹھ کے پھر بھی محبت ہی دے گا آپ کو کیونکہ وہ ہے ہی ایسا اس لیے نا اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو بہت سائے لوگ آپ کو پھر آپ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ آپ ادھر کے رہتے ہیں آپ کی شخصیت عجیب ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتی ہے اور آپ ہوپی کرتے رہتے ہیں میک شور کیجئے کہ آپ کو ایک ازرٹیف سٹائل ہے لوگ اگر آپ سے کمیونکیشن میں بات کرنے ہیں ہمیشہ کیجئے کہ نہیں آپ نے بلکل صحیح کا یار تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو میرا یہ باقی ہے لیکن میں کیا کروں میں ہوئی ایسی مجھے محبت کیئر پیار معافی یہی دنی آتی ہے میرے اندر ہے لہذا زیادہ تو اب کیا کریں میں کوشش کر کے بھی اس کو چینج نہیں کر سکتی مجھے اللہ نے ایسے بنایا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ میں اب برا کم مناتی ہوں دل پر ذرا کم لیتی ہوں کیونکہ مجھے سمجھ آگئی یہ بات کہ this is not the right way اس طرح یہ چیز میرے لئے ٹاکسک بن رہی ہے دوسرے کے لئے نہیں بن رہی کیونکہ ہر دوسرا بندہ آئے گا اپنا کمیونکیشن سٹائل ہمارے اوپر تھوپے گا وہ چاہے گا کہ اسی کی سٹائل میں بات ہو تاکہ مزا آئے کمیونکیشن کرنے میں ان کا بھی تو کمفرٹ زون ہے نا اگریسیف والا چاہے گا کہ اگریشن میں بات ہو اس کے ساتھ تاکہ اچھا ہے لڑائی بڑے زرہ کوئی سرورت نہیں ہے تو اپنے سٹائل پر رہنا ہے جو سب سے بیس سٹائل ہے that is assertive communication سٹائل سمپل بات سادی بات straight message sorted رہنا ہے اور جاتے جاتے اس سے لیٹے دیکھ بڑی مزیدار سی ریسرچ آپ کو ساتھ شئر کرتی ہوں American Psychological Association کی طرف سے جناب ایک ریسرچ آئی جس میں انہوں نے دیکھا کہ جو الجے ہوئے دماغ ہوتے ہیں یعنی جسے ہم کہتے ہیں جو نوڈلز ٹائپ کی طرح میرے اور آپ جن لوگوں کی گفتگو بڑی گچی گچی سی ہوتی ہے گچی گچی مطلب what گچی گچی I mean anyways passive بھی ہوتے ہیں aggressive بھی ہوتے ہیں manipulative بھی شاید ہوتے ہیں passive aggressive بھی ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی بارے میں ریسرچ ہی بتاتی ہے جی کہ زیادہ تر وہ لوگ جن کے دماغوں میں ضرور سے زیادہ stress ہوتا ہے نو بہت زیادہ panic یا fuss ہوتا ہے بہت زیادہ complexes ہوتے ہیں بہت زیادہ insecure لوگ ہوتے ہیں اگر آپ نے ان کو سمجھنا ہے نا تو آپ صرف ان کی گفتگو سننے ہیں بس ہر وہ کہتے ہیں نا میری گفتگو میرا آئے نا پس آئے نا کوئی اور ہے کوئی بہت دیر acting نہیں کر سکتا sorted بات جتنی ہوگی ایک طریق پر بات ہوگی ہے یا نہیں ہے بچ کی کیا بات ہے جتنا کوئی شخص sorted بات کرے گا اس کا message clear جائے گا سمجھ دیجئے کہ اس کا دماغ اتنا ہی آسان ہے اور جتنی گفتگو مشکل ہو رہی ہے سمجھ دیجئے کہ اس کو دعا کی بھی ضرورت ہے اور ایک اچھے psychiatrist کی بھی ضرورت ہے تو اس کو refer کر دیجئے کوئی اچھا psychiatrist مشورہ دے دیجئے کہ اس سے ملو اور کچھ نہیں تو کسی psychologist کا link بھیج دیں شاید ان کے بات مل بن جائے بہت سائے لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چل رہو ہوتا تو کیسے پتہ چلے گا جب ہم sorted گفتگو کرتے ہیں جو بات ہے بس وہی بتا رہی ہوں وہی سمجھ جا رہا ہے اس کے کوئی آگے پیچھے بات نہیں ہو رہی اور اس کو یہ نہ سمجھیں گے بڑی بڑی فخریہ بات ہے کہ ہم نے ایک بات کے دو meanings کی اپنے آپ کو اس چیز سے نکالیں اپنے بچوں کو ان چیزوں سے نکالیں اور کوشش کریں کہ اگر کوئی آپ سے کسی اور انداز میں بات کر رہے تو اس کے style کو نہیں copy کرنا ہے بلکہ اپنے assertive style پہ رہنا ہے make sure کرنا ہے چیزوں کو آسان کریں ہر دن اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس نے مجھ سے ایسے کیوں بات کی اس نے مجھ سے ایسے کیوں بات کی اس بوچ کو اتارتے جائے وہ ان کا style ہے اس کے پر کام نہیں کر رہے بہت عرصے سے وہ اس کو follow کر رہے ہیں important چیز at the end of the day یہی ہے کہ میں اور آپ کیا follow کر رہے ہیں important چیز at the end of the day یہ ہے کہ کیا میں نے صحیح بات کی میری intention اچھی بات کی تھی نا بس اب اگر آپ نے اس کو غلط سمجھ دیا that is not my headache خدا سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی زندگی میں معاملات کو بہتر سے بہتر آسانی کی طرف لے کے جائے مجھے اور آپ کو لوگوں میں آسانی آباتنے والا بنائے آج کا پروگرام یہی تک تھا تھوڑا سا مختلف تھا دل کے بہت قریب تھا کیونکہ آج جب میں آپ لوگوں سے بات کر رہی تھی تو مجھے اپنی بہت ساری باتیں یاد آگئیں بہت سارے قصے یاد آگئے بہت سارے لوگوں کے فیسز میرے نظروں کے سامنے آگئے لیکن زندگی آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے اس لیے تو زندگی بہت پیاری ہے کیونکہ ہر دن وہ مجھے اور آپ کو بہت کچھ سکھا رہی ہے اپنا ڈیروں ڈیر خیال رکھئے گا انشاءاللہ تارہ زندگی نے وفا کی تو آپ سے ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ویک کسی اور دو امیزنگ سے ٹاپکس کے ساتھ منڈے انڈ ٹیوزڈے ٹل دن کوشش کیجئے گا جناب کہ آج ذرا بیٹھ کے اپنی گفتگو کے سٹائل کو نوٹس کیجئے گا تھوڑے مائنڈ فل ہوئے گا کہ کیا میں بہت پیسف بات کر رہی ہوں پیسف اگریسف ہوں کنٹیجیس ہوتی ہے اگر آپ اچھی گفتگو کرنا سیکھ جاتے ہیں اگر آپ پیار کی زبان کرنا سیکھ جاتے ہیں تو یقین جانیے پروسس سلو ہے پروسس سلو ہے میں یہ نہیں کری آپ مجھ سے اگری کریں میں کبھی کبھی دوسری طرف چلی آتی درویش بن جاتی ہوں ایک دم نا ورنگلنگ درویش بن جاتی ہوں بڑھ ٹوپی نہیں ہوتی باگے سب کچھ وہی ہو جاتا ہے لیکن کہہ کے ضرور جاؤں گی پروسس سلو ہے لیکن یہ بات آپ ماننے کہ محبت کی زبان جو ہے وہ اثر رکھتی ہے اور وہ پھیلتی بھی ہے مجھے پورا یقین ہے کہ اگر میں محبت سے پیار سے خلوط سے ایک بات پہنچا رہی ہوں میسیج دے رہی ہوں آج نہیں تو کل وہ دل پر اثر ضرور کرے گی اس لئے حوصلہ رکھنا ہے پیشنس رکھنا ہے اپنی محبت دیتے جانا ہے ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہمیں اس کے ریزلٹس مل جائیں اور اگر زندگی میں بھی نہیں ملتے تو خوشبو جو ہے نا وہ بس پہنچا دیں آپ ہو سکتا ہے آپ کے بعد آپ کی خوشبو مہکتی رہے اور وہ آپ کے لئے اس دنیا میں آخرت میں بخشش کا سبب بن جائے تو روکنا نہیں ہے اپنے آزرتف کمیونیکیشن سٹائل کو بات کرتے رہنا ہے اچھی بات کرنا ہے اس نے مجھ سے ایسے کیسے بات کی یہ میرا آپ کا ذمہ داری ہیڈیک ہی نہیں ہے میں کیسے بات کر رہی ہوں وہ کرنا ہے تاکہ کل کو میرا بچہ میرے بہن بھائی میرے پیارے لوگ میرے سٹوڈنٹس ویسی بات کرنا سیکھ جائیں جیسے ہم کر رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے سیکھتے ہیں بڑھتے ہیں اور اس محبت کو آگے بڑھاتے ہیں اپنا خیال رکھیں گے جناب ان لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے ساتھ دیا کومنٹ کیا اپنی محبتوں کا بہت شکریہ ہمیشہ کہتی ہوں بہت شکر گزاروں لوگوں کی جو ساتھ دیتے ہیں محبت کرتے ہیں باقاعدہ پروگرم میں ساتھ ساتھ رہتے ہیں دل سے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویک سنتے لیے کراچی ایفیم نائنٹی سکھ ملاقات کریں گے پھر انشاءاللہ تعالی اللہ حافظ فی امان اللہ بہت شکریہ